یونہ رچیسو سمچارہ اس پر نو ادھائی اور ایک سے بارہ پل یہ شمسی حالات بدل دیتے ہیں یہ شمسی پرستتیاں بدل دیتے ہیں ہماری پرستتیاں چاہے کیسی بھی ہوں پرنتو ہم ایسے پرمیشن و بیوشواس کرتے ہیں جو ہماری پرستتیاں کو کیا کر سکتا ہے بدل سکتا ہے ہماری حالات چاہے کیسے بھی ہوں لیکن وہ ہمارے حالاتوں کو کیا کر دیتا ہے بدل دیتا ہے یہاں پہ ہم یہی دیکھنے جا رہے ہیں یہ بھکاری جو یہاں پر ہے وہ جنم سے کیا ہے انڈا ہے اور اس نے مٹی چھانی اور اس کی آنکھوں پر لگا دیا یہ شمسی نے بھکاری سے کہا جا اور سلو کے کنڈ میں اپنے آپ کو کیا کر لے ان مٹی کو جو میں نے لگائی ہے تیرے آنکھوں پر اسے کیا کرتے تو دھو دے اور بھکاری نے یہ شمسی کے آگیا کو مانا اور بھکاری کنڈ میں گیا اور اس نے وہاں کیا کیا اپنے آنکھیں دھوئی بھکاری دیکھنے لگ گیا بھکاری کی پرستتیاں بدل گئی بھکاری کا جیون بدل گیا بھکاری کی حالات بدل گئے ہمارا پرمیشور ایسا پرمیشور ہے جو لوگ اسے بھیگ دیا کرتے تھے ان لوگوں کے سامنے جب بھکاری پہنچا تو لوگ پہچان نہیں پائے اب وہ مہلے چتڑے کپڑے اس کے بدن پر نہیں ہوں گے وہ لمبی لمبی داڑی لمبے لمبے بال اُلجے ہوئے بال اب وہ نہیں ہوں گے اس کے پھٹے پرانے چپل اب نہیں ہوں گے کیونکہ اس کی آنکھیں کھل گئی اور تب لوگوں کے پاس گیا اور تب لوگ اسے پہچان نہیں پائے کیونکہ اس کے حالات کیا ہو گئے تھے بدل چکے تھے اس کی پرستتیاں کیا ہو گئی بدل گئی اس کا جیون کیا ہو گیا بدل گیا ہمارا پرمیشور اتنا عدود کاموں کو کرنے والا پرمیشور ہے اور لوگوں نے دکھا ارے بھائی یہ وہی ہے یا پھر کوئی اور ہے لوگ اچمبا یہ وہی ہے یا پھر اور ہے کنفیوزن میں سب یہ وہی ہے یا پھر کوئی اور ہے کوئی اسے پہچان نہیں پایا اس کے جیون کو پربو نے بدل دیا اس کی خراب حالات کو پربو نے بدل دیا اس کی خراب پرستتیوں کو پربو نے اچھا کر دیا یہ سب کچھ سمبھا ہوا اس کے آگیا کے ماننے پر یدی بھکاری آگیا نہ مانتا تو وہ اس کا جیون نہیں بدلتا اس کے حالات نہیں بدلتے پرانتو بھکاری نے اس کی یشو مسیح کے آگیا کو مانا اور اس کے حالات کیا ہوگئے بدل گئے اندھا آنکھیں دیکھنے لگ گیا لوگ آج بہت ساری سمشیاؤں میں ہیں لوگ آج بہت ساری پریشانیوں میں ہیں بہت ساری مصیبتوں میں ہیں یشو مسیح انہیں وہاں سے بھار نکالنا چاہتا ہے پرانتو کوئی بھی اس کے آگیا کا پالن نہیں کرنا چاہتا یدی کسی کو چاہیے کہ اس کا جیون پریورتن ہو اس کے گھر کی پریشانیوں میں پریورتن آئے اس کے جو حالات ہیں وہ بدل جائیں تو اسے چاہیے کہ یشو مسیح کی آگیا کو وہ کیا کرے پالن کرے جو چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی آگیا پربیشو مسیح نے ہم سب کو دی ہے وہ اس کا کیا کرے پالن کرے اپنے پڑوسی سے اپنے سمان پریم رکھے تب پربیشو مسیح اس کے جیون میں کیا کرے گا کام کرے گا میرے بریوں جس دن سے ہم اس کے آگیا کو ماننا سرو کر دیں گے جس دن سے ہم اس کے پیچھے چلنا سرو کر دیں گے جس دن سے ہم اس کے چھوٹی سے چھوٹے آگیا ماننا سٹارٹ کر دیں گے اس دن پر میں ایسور ہمارے حالاتوں کوئی سیطان ان کے جیون میں کام نہیں کرے گا پھر کوئی بیماری ان کے جیون میں نہیں آئے گی پھر سے وہ ان مہلے چتنوں کپڑوں میں نہیں رہیں گے پھر سے وہ اندہ نہیں رہے گا اور پھر سے ان کے حالات ویسے نہیں رہیں گے کیونکہ جیون کیا ہو جائے گا بدل جائے گا حالات کیا ہو جائیں گے بدل جائیں گے پرستتیاں کیا ہو جائیں گے بدل جائیں گے پر کب جب ہم اس کے آگیا کو مانیں گے تب پربو ہمارے حالات کو کیا کر دے گا بدل دے گا پربیش مسیح ہم آپ کا دنیواد کرتے ہیں پتہ پرمیشہ سندہ سمیہ کے لئے جو آج آپ نے ہمارے جیونوں میں دیا ہے پربو جی ہم دنیواد کرتے ہیں پتہ پرمیشہ سچ میں اس کا جیون تب بدلہ پربو جب اس نے آپ کے آگیا کو مانا پربو جی یادی وہ بھکاری یادی وہ اندہ بیقتی آپ کے آگیا کو نہ مانتا تو ساید وہ چنگا بھی نہیں ہوتا اس کے حالات نہیں بدلتے اس کی پرستتیاں نہیں بدلتی لیکن اس نے آپ کے آگیا کو مانا تب اس کا جیون بدل گیا اس کی پرستتیاں بدل گئے میرے پربو ہونے پائے قدعون کہ ہم سب کو بھی وہ سامرت دے پویتر آتما کے وہ سامرت دے پربو کہ ہم بھی سٹیپ لے سکیں اور تیری آگیا کا پالن کر سکیں پربو اور تُو ہمیں آجاد کر دے گا میرے پربو جی تیرے تُو ہمیں ہماری حالاتوں کو بدل دے گا پربو ہم دنواد کرتے ہیں پتا پرمیش و آج جتنے بھی لوگ پربو دکھ میں ہیں پریشانیوں میں ہیں بیماریوں میں ہیں اور وہ بری حالاتوں میں ہیں پربو ان کے جیون کی پرستتیاں بگڑی ہوئی ہیں کچھ بھی سمجھ نہیں آرہا ہے پربو تُس سے پڑاتنا ہے پربو جس پرکار آپ نے اس اندھے بھکاری کی حالات بدل دیئے اسی پرکار پربو آپ ان لوگوں کے حالات بھی بدل دیجئے پربو ان کے جیونوں میں آپ عجبت کام کو کیجئے پربو ان کی پرستتیوں کو آپ بدل دیجئے پربو اب وہ پرانے جیسا نہ رہے پربو ان کے جیون میں وہ سب کچھ بری پرستتیاں نہ رہے پربو ان کے جیون میں بلکہ سب کچھ نیا ہو جائے پربو جی ان کے جیون میں پتا پرمیش و ہم دنواد کرتے ہیں ہم سب کو پربو تیرے ہاتھوں میں دیتے ہوئے حساسہ اس وشوات سے کہ آپ نے ہماری پراتنوں کو سنا ہے پربو اور ہماری پراتنوں کا اتر دے دیا ہے جنہ وعد کے ساتھ ساری آدھر و مہمہ آپ کو دیتے ہوئے پراتھنا پربیش مسیح کے نام سے مانگتے ہیں آمین